سابق ہفتان سرفراز احمد اور بلے باز فخر زمان کا سینچل کانٹریکٹ ختم فاز بولر شاہین شافیدی کی اے سے بی کٹیگری میں تنزلی بابر آزم اور محمد رزوان کی ایک کٹیگری برقرار پچیس کومک پرکیٹرز کو ایک سال کے لیے کانٹریکٹ مل گیا عثمان خان سمیت پانچ نئے کھلاری بی کانٹریکٹ کا حصہ محمد رزوان کو کومی بوائٹ پول کرکیٹ ٹیم کا کپتان بنانے کا پیسلہ ذرائع کی مطابق آل ڈاؤنڈر سلمان آگا نائف کپتان ہوں گے شویمن پی سی بی محسن نقوی آج پریس کانپریس پہ بقاعدہ اعلان کریں گے آقیب جعوید کو چیپ سالیکٹر کی ذمہ داری ملنے کا کبھی امکان دورہ آسٹریلیا زمبابی کے لیے کومی سکارٹ کا اعلان بھی آج ہوگا ٹیکس کے لیے کسی کو حراسہ نہیں کیا جائے گا نون فائلر گاڑیاں اور جائدادیں نہیں خری سکے گا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس کہا نون فائلرز کے خلاف کا روائی کے لیے قانونی کوئی چارہ نہیں ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور سعودی وزیر خزانہ کے ساتھ تعمیری باتشید ہوئی کوشش ہوگی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آخری ہو کشمیر پر بھارتی تسلط کے خاتمے کے لیے جدو جہد جاری رکھنے کا عظم کنٹرول لائن کے دونوں جارب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یو میں سیاہ منا رہے ہیں مختلف شہروں میں مظاہرے ریلیاں اور تقریبات صدر آسف جرداری کا بھارت سے سلامتی کانسر کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت جابرانہ ہتکنڈوں سے کشمیریوں کی امنگوں کو دبا نہیں سکتا بلاول بھٹو سپیکر قومی اسملی کا ورنہ پنجاب سندھ اور بلوچستان کے مزرعہ آلہ کا بھی کشمیری عوام سے سارے اکچہتی وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں کہ بھارت مغوظہ کشمیر میں انسانی حقوقی سنگین خلاف فرزیاں کر رہا ہے بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام جدجاہت جاری رکھے ہوئے ہیں مشال ملک نے مغوظہ کشمیر میں الیکشن کو ڈراما قرار دیا کہا عالمی مبسرین دیکھ لیں کشمیر میں ستتر سال سے بھارتی جارہ جاری ہے سابق وزیراعاصم نواز شریف کی لندن آمد ایبن فیلڈ پہنچنے پر پارٹی عوضہ داران نے استقبال کیا نواز شریف منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے اہم سیاسی ملاقات ہوتا وقت پشاور کے حید آباد میں ٹیشو پیپرز کے کارخانے میں خوفناک آدھے صدقی 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود آگ پر قابو نہیں پائے جا سکا بیس گاڑیاں اور سو سے زائد اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ بجھانے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں کراچی کے راہ کے فیڈل بی ایریا میں گیس سلنجی کی دکان میں دھماکا آگ لگنے سے دو افراد جھلس کر جا بہا باغوں کے شہر کی فضائی آلودگی لہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ائر کالٹی انڈیکس 707 ریکارڈ مریم آنگزیب کہتی ہیں دھوان پھیلانے والے چار انڈسٹریل یونٹس گرا دیا گئے ہیں بہتر گاڑیاں بان 234 کو چالان کیا گیا لائیہ میں چھے راول پڑنی میں چار اور شیخ اپورا میں ایک بھٹا گرا دیا گیا موسمیاتی تبدیلیوں محلیاتی توازن بگڑنے اور بےہنگم سیاحتی سرگرمیوں سے آزاد کشمیر بھی بری طرح متاثر برف پور چوٹیوں بلند و بالا سیاحتی مقامات کا فطری حسن مانت پڑنی لگا غزہ میں صفاق اسرائیل کی کاروائیاں مزید تھی بہت اللہیہ میں چھے مارتوں پر بم برسا دیئے 45 فلسطینی شہید المواسی البوریج جبالی اور نصیرات کیمپ پر بھی بمباری کمال ادوان اسپتال سے آج فلسطینیوں کی تشدل زدہ لاش برامر اسپتال کے ڈیریکٹر نے آپ دیدہ ہو کر جوا سال بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائی سیونی اہلکار میڈیکل اسٹاپ کے چوالیس مردوں از زخیوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے غزہ میں شہدہ کی تعدادہ 42924 ہو گئی غزہ میں صفاق اسرائیل کی کارروائیہ مزید تیز بیت لہیہ میں چھے امارتوں پر بمبرسا دیئے 45 فلسطینی شہید المواسی البوریج جبالی اور نصیرات کیمپ پر بھی بمباری کمال ادوان اسپتال سے آٹھ فلسطینیوں کی تشدل زدہ لاش برامر اسپتال کے ڈیریکٹر نے آپ دیدہ ہو کر جوا سال نسل در نسل تخلیق کر ہو گئے بے روزگار گیلی مٹی کو چاک پر چڑھا کر خوبصورت برطن بنانے والے کمہار معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے کہتے ہیں پلاسٹک یا دھاتی برطنوں کا استعمال بڑھنے سے مٹی کی برطنوں کی مانگ کم ہوئی ہے